سب سے پہلا پڑاؤ ان کا جگلوٹ میں تھا جو گلگس سے تقریباً شاید 20-25 یا 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں ہمارے ارشدار بھی اور والد صاحب کی شاگرد بھی موتقیدین بھی وہاں گئے پڑاؤ وہاں کیا وہاں انہوں نے سارا کوئی کھانا پینا یہ وہ اس کے بعد ہمارے زبان میں تھوٹی کہتے ہیں وہ برفیلے برفیلی زمین پر چلنے کے لیے وہ جوتے نہیں ہوتے ہیں وہ تھوٹی ہوتے ہیں وہ کپڑوں سے بناتے ہیں اس پر چلنے کے لیے بڑے کارامت ہوتے ہیں انہوں لوگوں نے وہ تیار کروائی تھوڑا بہت توشہ ہاتھ میں دیا وہاں سے سفر اور یہ سفر بھی غیر معنوس راستے سے کیا ہے پتہ تھا بھاگیں پیچھے سے پیچھا ہوگا خاندان تگڑا ہے پیچھے سے پیچھا کرے گا اور واقعی پیچھا ہوا ان کا لیکن وہ غیر معنوس سفر سے کرتے 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 پیدل گھاڑیوں پہ نہیں پیدل گلگت سے پیدل چلے ہیں جگلوڑ چلاس بابو سر ٹاپ یہ پیدل چلے ہیں پیدل یہ پیدل سفر ہے میرے والد صاحب کا اور جب بابو سر ٹاپ کی طرف آئے تو گرمیوں کا راستہ الگ ہے سردیوں کا راستہ الگ ہے چرواہوں سے پوچھا راستہ غلط کر گئے جو گرمیوں کا راستہ تھا اس پر چل پڑے تو بڑی مشکلات پیش آئیں یہاں تک کہ وہ ایسے ندی نالے بھی آئے کہ جن کے اوپر بانس ٹائپ کی چیزیں اس کے اوپر رگڑ کے گزرنا ہے ورنہ نیچے فسل گئے تو ڈوب گئے تو والد صاحب ایک دفعہ کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ فسلنے لگا تھا جانے لگا تھا نیچے پھر میں نے اس تنے کو پکڑ لیا بس کسی طرح ساتھیوں سمیت کر آس کر لیا پھر ایک جیل نمہ یا کوئی ایسے بہت بڑی ندی آئی ٹٹو ہوتے ہیں یہ آپ کے خچر سے چھوٹے ہوتے ہیں کھوتے سے چھوٹے یا بڑے اوپر نیچے ہوتے ہیں یہ ٹٹو ہوتے ہیں ان علاقوں میں کاغان ناران میں تو وہ چرواہے یا وہ ٹٹو لے کر جا رہے تھے تو ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ تو ہم نے بھی یہ کراس کرنا ہے تو انہوں نے ریکویسٹ قبول نہیں کی تو یہ تھوڑے سے جسمانی طور پر مضبوط لوگ تھے تو تھپڑ شپڑ لگا کے سائیڈ پر کر کے ان کے ٹٹو پر بیٹھ کے اس کو کراس کیا پھر آگے چل پڑے کاغان ناران کی کسی مسجد میں جا کے ٹھہرے ہیں مسافر بن کے اس مسجد کا امام آیا ہے اور اس نے بچوں سے پوچھا ہاں بھئی انہوں نے اپنی رودات بیان کیے تو مجھے یاد پڑتا ہے والی صاحب کہتے ہیں وہ بتیس پر آٹھے رات کے اندھیرے میں پکا کے لائے چینک چائے کی اور بتیس پر آٹھے کہتا ہم تین چار لڑکوں نے بتیس کے بتیس ختم کر دیا والی صاحب مرد دم تک اس کی بیوی کو دعائیں دیتے تھے ان کو دعائیں دیتے تھے اور میری خواہش تھی کہ مجھے اس مسجد کا پتہ چلے میں جاؤں اور ابھی بھی خواہش ہے کہ مجھے پتہ چلے تو میں اس خاندان کی کوئی خدمت کر سکوں یا اس مسجد کو میں مزید آباد کرنے کی کوشش کروں تو ناومیدی سے ہو گئی تو بات ساتھی انہیں مجھے کہا نہیں اس دور میں مسجدیں بہت کم ہوتی تھی ممکن ہے انشاءاللہ تلاش ہو سکتی اس کی میں نے کہا اللہ مجھے توفیق دے خیر پنڈی پہنچے ہیں آپ اندازہ کر لیں پھر آگے کہ یہ میں نے آپ کو پیدل سفر والد صاحب کی تعلیبی سفر کا بتایا اور خاندان نے پھر پیچھا کیا آخر خاندان والے جب ناومید ہو گئے کہ اب یہ رکتا نہیں بندہ انہوں نے پیچھا کیا تو ابو اسے بھی آگے باگ کے چلے گئے انہوں نے پھر خط لکھا بیٹا جہاں بھی ہو بتاؤ تمہیں ہم مہانہ خرچہ بیجھیں پھر وہ مہانہ خرچہ آتا تھا ابو کی تعلیم شروع ہو گئی ابو کہتے تھے میں اپنے زمانہ تعلیمی میں بھی امیر تھا لوگوں کے پاس پیالہ پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا اور میرے پاس درجنوں کپ ہوتے تھے مہمانوں کو سنبھالنے کے لیے اور میں مہمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا میرے والد بڑے مہمان نواز تھا اور کہتے تھے میں نے تعلیمی سے میں نے شیروانی پہنی ہے غالباً کراکولی بھی اس دور سے پہنی ہے کہتے تھے میں نے تعلیمی سے ہی شیروانی پہنی ہے خیر انیس سو پینسٹھ میں دارلوم حقانی اکورہ خٹک سے میرے والد صاحب فارغ ہوئے مولانا سمیلک جو شہید ہوئے ان کے والد مولانا عبدالحق ان کے خاص شاگردوں میں میں والد صاحب تھے اور دورہ تفسیر راولپنڈی میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھتے تھے ان دونوں استادوں کی ابو بڑی قدر کرتے تھے اور ان کا بڑا تذکرہ کرتے تھے 65 میں فارغ ہونے کے بعد 66 میں کسی کام سے لاہور آئے ہیں اب ہم جہاں ہیں شاہی جامع مسجد آپ کو پتہ ہی وہاں والد صاحب کا قائم کردہ مدرسہ ہے ان لوگوں نے زور لگایا اب یہاں امامت کریں والد صاحب نے کہا میری خاندانی مسجد ہے میں گدی والا بندہ ہوں مجھے امامت کی ضرورت نہیں میں تو پڑھانے کی نیت سے آیا ہوں کہ مجھے تدریس مل جائے مدرسے میں جو دینی تعلیم ہوتی ہے ہماری عربی کتابیں ہوتی ہیں بڑی اسلامی تو ایک دو سال پڑھانے کے بعد میں اپنی گدی پہ جا کے کام کرنا چاہتا ہوں اور ان مسجد والوں سے کہہ دیا جب مجھے تدریس کسی مدرسے میں مل گی تو میں امامت چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو دل نہیں لگا اور امامت چھوڑنے کا پروگرام بھی شاہد بنایا مسجد والوں نے چھوڑا نہیں اور کرتے کرتے وہاں مدرسہ بن گیا انیس سو ستاسٹھ میں مدرسے کا آغاز ہو گیا اور میرے والد صاحب اکیلے ایک دن میں تیس تیس کتابیں پڑھاتے تھے تیس تیس کتاب ہیں ہم بھی یونسٹی میں پروفیسر رہے ہیں دو تین لیکچر پڑھانے کے بعد نخرے کرتے تھے اور سمجھائی ہزاروں لاکھوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں کل مجھے ایک صاحب کی بہت بات پسند آئی وہ میرے والد صاحب کی تازیت پر آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا ملہ آپ دوڑ میں بہت آگے نکل چکا ہے آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو میرے کان کھڑے ہو گئے میں کہا یہ بندہ بات کیا کہنے لگا کہا ملہ اپنی دوڑ میں بہت آگے نکل چکا ہے ان لوگوں کو خبر نہیں ہے انہوں نے جنگ میں یونسٹی بنائی ہے سرکاری یونسٹی بنی ہے وہ ایم پی ہیں تو ان کے ذریعے وہ یونسٹی بنی تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہا ملہ دوڑ میں بہت آگے نکل چکا ہے آج کے لوگوں کو پتہ نہیں تین چال لیکچر پروفیسر دیتا ہے لاکھوں کی تنخواہیں لیتا ہے مولوی کو دیکھو دن رات یہ میں مسجد مولوی کی جب بات کر رہا ہوں یہ تو یہ پانچ وقت کی محمد کی بات نہیں کر رہا جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں دن رات اسلامی علوم اور کوئی ٹیویشن نہیں چند ہزار روپوں کی تنخواہوں پر بس کہا یہ محنت جو مدارس میں ہو رہی ہے علماء کر رہے ہیں یہ آج کا پروفیسر دانشور مفکر تصور ہی نہیں کر سکتا خدا کی قصب میں خود پروفیسر رہا ہوں مجھے پتا ہی میں تصور نہیں کر سکتا تو بہرحال میں والد صاحب نے ایک دن میں تیس تیس کتابیں پڑھائیں کیونکہ پیسے ہوتے تو نہیں تھے اتنے تو نہیں تھے تو خود مدرسے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے خودی کتابیں پڑھائیں اور بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں اس طرح مدرسے کا آغاز کیا اور پھر یہ بھی بتا دوں مسجد والوں نے شرط کیا لگائی تھی ڈیڑھ سو روپے مجھے یاد پڑھتا ہے والد صاحب کہتے تھے تنخواہ مقرر کی کہا ہم اور اس کے علاوہ ہم آپ کے بیوی بچوں کے رہائش کے ذمہ دار نہیں ہیں اور کچھ شرائط انہوں نے لگائیں تو والد صاحب نے کہا میری بھی ایک شرط یہاں سے جو اصل بات شروع ہو رہی وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو انہوں نے کہا جی کیا شرط ہے کہ میری شرط یہ ہے جب میں دین بیان کروں گا میری مخالفت ہوگی ہے تو آپ لوگوں نے میری حمایت کرنی ہے اگر آپ حمایت نہ کر سکے تو آپ سائٹ پہ اگر نیوٹرل بن جائے میں جانوں محلہ دار جانے ہیں ان کو سمجھانا میرے کام ہے انتظام یہ میری مخالفت نہیں کرے گی انہوں نے کہا یہ تو مولی صاحب کی بڑی آسان ترین شرط ہے یہ تو شکر کہیں تعلیم آگیا ہے یہ شعور آگیا ہے اب ہر مسئلک کے اندر توحید کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے ورنہ اس شعور کے دور میں بھی آپ کسی مزار پہ چلے جائیں وہاں آپ کو لوگ سہدہ ریز نظر آئیں گے یہ کس مسئلک میں جائز ہے نہ بریلوی نہ دیوبندی کسی بھی مسئلک میں یہ جائز نہیں ہے اب اگر آپ انہی کی مخالفت کریں تو لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کی مخالفت ہو رہی ہے اب تو یہ اس مسئلک میں بھی جین مسئلک کے مزارات ہیں جو اس مسئلک میں خطیب ہیں وہ بھی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا لوگ خاموش رہتے تھے کہ عوام بڑی تگڑی یہ نکال دے گی جب والد صاحب نے توحید بیان کرنی شروع کر دی مخالفت تھا کہ والد صاحب کہتے ہیں مالے کی عورتیں بھی ڈنڈے لے کر آ جاتی تھی تو انتظامیہ نے گلہ کیا تو انتظامیہ نے کہا میں نے تو آپ کے ساتھ شرط رکھی تھی آپ نے اپنی شرط رکھی میں نے اپنی شرط رکھی میری شرط ہی ہے کہ آپ میری حمایت کریں نہیں کر سکتے ہیں آپ نیوٹرل رہے میں جانوں مالے والے جانے ہیں ان کو سمجھانا میرا کام ہے تو وہ اس شرط پر پورے اترے نیوٹرل رہے ہیں ایک آدھ بعد میں محنت سے حمایت ہی بن گئے اور میرے والد صاحب اس وقت غیر شادی شدہ تھے کہتے تھے ان کی ڈیڑھ سو روپے تنخواہ میری چند دنوں میں ختم ہو جاتی تھی پھر میں گھر سے پیسے منگواتا تھا کہتے تھے کہ میری مہانہ چینی کا خرچہ سولہ کلو تھا اور میں غیر شادی شدہ تھا تو آپ حیران ہوں گے سولہ کلو چینی میرے والد کھا جاتے تھے ان کا طریقہ تبلیغ یہ تھا خود چائے پکاتے تھے بہترین حلوہ پکاتے تھے چائے حلوہ سامنے رکھتے تھے سب کو کھلاتے تھے اور پھر قرآن کی تعلیم دیتے تھے اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے ویڑھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے اس طرح تعلیم دیئے میرے والد سے